ایک انسان دکے کھا کر ہی سیکھتا ہے وہ ایک در پہ جاتا ہے وہاں سے اسے دکے ملتے ہیں پھر دوسرے در پہ جاتا ہے وہاں سے اسے دکے ملتے ہیں پھر تیسے چھوٹے پانچوے چھٹے کے سارے در کراس کر دیتا ہے اس کو ہر جگہ سے دکے ملتے ہیں پھر وہ آتا ہے عامل سے یہ نور علی شاہ کے پاس کہہ دے گے شاہدہ فلاں فلاں سے دکے ملے کسی نے کام نہیں کیا کسی نے کچھ نہیں دیا رو رو کر باغل ہوتا ہے تو پھر سید نوری شاہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہتا ہے کہ تو کیوں پرشان ہو رہا ہے میں ہوں نہ میں تیرا کام کرتا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے مجبور بینٹ بینٹ میرے پاس آتے ہیں جو اتنا رو رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یقین کریں آپ انہیں دیکھ کر حیران ہو جائیں گے جو روتے ہیں اتنے جوان جوان لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد میں کہتا ہوں اتنا روتے ہیں رو رو کر پاگل ہو جاتے ہیں کہ شاہدہ کچھ نہ کچھ کریں ہم مر جائیں گے کہ جھوٹے ہمیں ان کو اتنا ضریع کر دیتے اتنا خوار کر دیتے ہیں کہ وہ بس ان کا جنینڈ ہو جاتا ہے کیا بتاؤں آپ کو مجھے خود یقین کریں جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں جب میں ان کی حالت دیکھتا ہوں تو خود پرشان ہو جاتا ہوں کہ یہ اتنا ظلم کرتے ہیں اتنا ان کو پریشان کرتے ہیں اتنا لڑتے ہیں اتنا تنگ کرتے ہیں تو سب ہی بہن و بہن سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے میں آپ کے پہوں پکڑتا ہوں کہ کسی کے پاس نہ جائیں مجھے کوئی لالا چینی ہے لیکن مجھے آپ سے کوئی لالا چینی ہے میں آپ کی حالت پر ترس کرتا ہوں کہ آپ لوگ بعد میں بچتائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی کسی کے پاس نہ جائیں کچھ چاہیئے ایک خواہش ہے میں حاضر ہوں میں آپ کو پریشان کرتا ہوں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی کام ہے میرے پاس ہے آپ کو کسی کے پاس جانے کے ساتھ نہیں کسی کے پاس نہ جائیں آپ نہ جائیں یہ آپ کو کہیں کھانے چھوڑیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے آپ بہن بہن سے کوئی لالا چینی ہے اللہ کا شکر اللہ نے مجھے ہر چیز دی ہے الحمدللہ الحمدللہ میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے ہر گاڑی ہر طرح کا گھر جس کی لالچ نہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں کسی لیے کہ چلو میری وجہ سے اگر میرا گھنٹہ دو گھنٹہ پانچ گھنٹے دس گھنٹہ اگر شایعہ بھی ہو رہے ہیں یا کسی کے چلو مدد تو ہو رہی ہے نا کسی کا کام تو ہو رہا ہے میری وجہ سے اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس کا جنم جلدہ دے گا اگر میں اللہ کی رضا کے لیے یہ ویڈوز آپ کو بتاتا ہوں یہ عمل آپ کو دے رہا ہوں اور یہ جو حاضر ہیں آپ کو کروتا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے باقی ان چیزوں کے لیے آپ مجھے کروڑا اور روپے بھی دینا میری لئے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان چیزوں کے لیے کروڑا روپے ہیں یہ چیزیں خود اتنے پیسے دیتی ہیں انسان کو اتنے فائدے کرتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کے لیے کروڑوں روپے دینے کے لئے تیار لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے کوئی اللہ لچنی ہے ہاں جو عمل کا خارج ہوتا ہے وہ دیکھیں وہ آپ کا حق بنتا ہے جو انسان سمجھ دار ہے نا اس کو سمجھانے کے ضرورت نہیں ہے اس کو پتا ہے کہ ہر چیز میں جو نہ سمان لینے پڑتا ہے عمل کرنا پڑتا ہے عمل کے لئے سمان کی ضرورت ہوتی ہے باقی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے حدیہ وغیرہ کچھ نہ دے میرے حق میں ملنے کافی ہے تو آج آپ لوگ یہ حمل میں ایک احسان سا پری کا عمل لائے ہوں آپ نے نقش و دفن کرنا ہے زمین کے اندر وہ پری حاضر ہو جائے گی کیسے عمل کو کرنا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں بینہ ٹائم جائے گی میں آپ کو عمل بداتا ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ سوروں پر تک پہنچتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ اٹھا سکیں تو آج کے عمل کرنے کے لئے یہ نقش آپ کو شکریم پر نظرہ ہو گا اس نقش و آپ نے اوریجنل زہفران کسطوری سے لکھ کر زمین کے اندر دفن کر دینا ہے جیسے ہی آپ دفن کر کے واپس اپنے کمرے میں آئیں گے تو فوراں آپ کے کمرے میں حاضر ہو جائے گی عمل کے دوران نہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا اس بات کا اپنے خاص کے رکھنا ہے تو وہ حاضر ہوتے ہی آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے کیوں بلایا ہے کہ اس قام کے لئے بلایا ہے آپ کے کیا مسئلہ مسائل ہیں تو ہر مسئلہ اپنا اسے بتائیں اسے نشانی لازمی طلب کریں اکثر لوگ حاضر تو کرتے ہیں لیکن نشانی طلب نہیں کرتے جس کے وجہ سے ان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے پر یہ دوبارہ حاضر نہیں ہوتی تو آپ نے یہ بے وکفی نہیں کرنی آپ نے نشانی لازمی طلب کرنی تاکہ آپ کا عمل ضائع نہ ہوتا تاکہ آپ اسے دوبارہ حاضر کرسکیں تو اسی طرح اسے آسان سے عمل کو کریں انشاءاللہ کامے اب ملے گی جو عمل نہیں کرسکتے وہ مسئلہ تاکہ کے حاضر لے سکتے وہ مجھے تب تک دعاوں میں یاد اکھنا دیجئے جزا شکریہ السلام علیکم